ہم پھر خالد صاحب کو خالد آوان صاحب کو جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ آور سیس سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے بھی آ کر ان کو جانا پڑا آہ اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز آہ ہم سے مخاطب ہوں اپنا مائیک آن کریں خالد آوان صاحب آپ کو خوشم بھی کہتے ہیں شکریہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے سر ٹینکیو آواز آ رہی آواز آ رہی ہے زیارت نہیں کر پا رہے ہیں کیمرا جو ویڈیو آن کیجئے سر میرا تو ویڈیو آن ہے میں ہم دیکھ رہا ہوں آپ سب کو اچھا ہو سکتا ہے ہمارے سسٹم میں کوئی گربل ہو اینیوی بسم اللہ شکریہ شکریہ بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے جتنے بھی پارٹسپنٹس ہیں اس خوبصورت گیترنگ کے اندر لیڈران اور بٹو ازم کے چاہنے والے ان سب کو میرا سلام اور اس سے پہلے میں صحیف اللہ صحیفی صاحب اور جناب سید طائر عباد صاحب افضال انقلابی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آن لائن زوم میٹنگ کا احتمام کیا ہم سب کو ایک بار پھر ملنا کا موقع فراہم کیا تاکہ ہم مل کر اپنے عظیم قائد دنیا سیاست کے استاد شہید ظلفکار علی بٹو کو ان کی خدمات کے لیے خراج عقیدت پیش کر سکیں یقینا ہم ہر سال آہ ستائیس آہ نومبر کو یوم تحسیس مناتے ہیں اور آج کے دن اصل میں ہم اپنے لیڈران شہید ظلفکار علی بٹو شہید مہتمہ بینظیر بٹو کی پاکستان پاکستانی قوم اور پارٹی کے لیے جو خدمات ہیں ان کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا معفرت بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی شہید ظلفکار علی بٹو اور شہید بینظیر بٹو کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اٹھا کرے آمین آج کے دن ہم یہ بھی اہد کرتے ہیں کہ شہید ظلفکار علی بٹو نے جس نظریے اور جس سوچ اور راستے کا انتخاب کیا تھا پاکستانی قوم اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہم مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہیں گے اور اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں گے شہید ظلفکار علی بٹو نے اس ملک کو آئین دیا دستور دیا اس ملک کے اندر ہیوی انڈسٹری لگائی تاکہ پاکستان اپنی ضروریات کی ہر چیز خود تیار کرے تاکہ پاکستان زہر مبادلہ کو بچا سکے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تاکہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے دنیا کے تمام طاقتور ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے اور اسلامی امہ کو بھی اکٹھا کیا دنیا کی نگاہوں میں پاکستان کا ایمج بلند کیا عزیز و کار دوستو موزز سامین بھٹو ازم میں کوئی تو بات ہے کہ آج پاکستان کا ہر مرد سیاستدان بھٹو بننا چاہتا ہے اور بھٹو کی کافی کرتا ہے اسی طرح پاکستان کی ہر خاتون سیاستدان بے نظر بھٹو بننا چاہتی ہیں اور ان کی بھی کافی کرتی ہیں اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے قائدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ایک ایسی عظیم و شان داستان رقم کی جو رہتی دنیا تاکی یاد رکھی جائے گی میرے عزیز دوستو ساتھیوں جو لوگ اپنی زندگی دوسروں کی خوشی اور غمی کے لیے گزارتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے بلکہ وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بی بی اور آج اسی علم کو ہمارے نوجوان قائد جناب بلاول بھٹو زرزاری صاحب نے تھا ملیا ہے اپنے ذہین باپ اور سابق صدر پاکستان آسف علی زرزاری صاحب کے مشورے اور مدد سے چیرمن بلاول بھٹو اپنی منزل کی طرف کامزن ہے چیرمن نے وزیر خارجہ کی حصیت سے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوحہ منوائے ہر دنیا کے صاحب اور اب اور اب ہم ان سب کی ذمہ داری ہے کہ شہید بی بی کے اس سپوت کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں اور آنے والے الیکشنوں میں ہمارا اوورسیس پاکستانی کا بہت اہم رول ہے جسے ہمیں پوری ذمہ داری سے نبانا ہے تاکہ ہمارا جوان قائد وزیر آزم کے مقام کو حاصل کر سکے ہوئے میں چند منٹ اور لوں گا یہاں کیونکہ سینئر پارٹی کے لیٹران موجود تھے پہلی دفعہ بھی جب میں آیا تو میں نے کچھ گوستگو سنی اب بھی سنی میری ایک مودوانہ گزارش ہے آپ سب سے آپ پارٹی کا اساسہ ہیں ہم سے بہت سینئر ہیں آپ اپنی قیادت کو تھوڑی سی سپیس دیں یہ جو بھی لیڈرشپ آتی ہے دنیا کے اندر خواہ وہ کسی کمپنی کی لیڈرشپ ہو کسی ادارے کی ہو یا پرٹیکل پارٹی کی ہو یہ اس کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا انتخاب کرے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا جو لوگ پہلے تھے ان میں کوئی علم ذہانت یا تانشمندی کی کمی ہوتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا لیکن محضب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نئی لیڈرشپ کو سپیس دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم بنا لے لیکن اگر ہم واقعی بھٹوئزم کے دائی ہیں اگر ہم ایک سوچ کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کوئی پوزیشن ہے یا نہیں کوئی مقام و مرتبہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہونی چاہیے ہم تو پھر کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اس سوچ کے لیے جس کے لیے ہمارے قائدین نے جانے دی ہیں تو مجھے یہ جان کے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا پہلی میٹنگ میں میں آیا تھا میں نے گفتگوز نہیں یہ اساساں ہیں پیپا پارٹی کا آپ کیوں نراز ہوتے ہیں آپ کیوں دور ہو جاتے ہیں آپ کا کام جو ہے وہ خود بخود ریکنائز کرائے گا لیڈرشپ کو آپ اپنے کام کو جاری رکھیں آپ کو کیوں کوئی سوال یہ کرے کہ آپ پارٹی میں ہیں کے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں بھرائے مربانی آپ پارٹی کا اساسہ ہیں حصہ ہیں آپ اپنے کام کو جاری اس ساری رکھیں اور آپ کا کام بولے گا جو آپ سمتے ہیں آپ بی بی کے نزدیک رہے ہیں شہید بی بی شہید بی بی تو آپ کو ذاتی طور پر جانتی تھی اس کو پتا تھا آپ کی آپ کی اہلیت کا آپ کی صلاحیتوں کا نہیں قیادت کو نہیں بتا نئی قیادت کو کیسے بتا چلے گا آپ کا کام بولے گا نئی قیادت خود بخود آپ کی طرف آ جائے گی اور اگر آپ نراض ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے تو بھٹو ازم کو نقصان پہنچے گا اس سوچ اور اس نظریہ کو نقصان پہنچے گا تو میری اتنی گزارش ہے جو پرانے بہت سارے ساتھی ہمیں نے دیکھے ان سے کہ آپ اپنے کام کو نہ رکھیں آپ شہید بابا کا اور شہید بی بی کا جو پیت ہے جو راستہ ہے اس پر بیلوف کام کرتے جائیں مرک گھروں میں بیٹھیں نراض ہو کر بیٹھیں نئی قیادت کو کرنے دے جو وہ کرتے ہیں اور میرا ایمان ہے اور پھر اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ خود بخود آپ کی ریکنیشن کو را جائے گی اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ بہت سارے پارٹیسپانٹ ہیں آپ کے ساتھ زیادہ کام نہیں لنا چاہتا ہے تو ویری مچ ونس اگین کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب بھر سکوں شکریہ بہت شکریہ خاضر وان آپ بہت اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے دو مرتبہ سکھی بلائے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تلسلہ چلے گا کیونکہ آپ بھی بہت جنور کے ساتھ کام کر رہے ہیں امریکہ میں تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور آج کی آپ کی پارٹیسپانٹ کو بھی تو واقعی خالد آوان صاحب نے بڑا عیسان کیا اور ہمارا مان رکھا اور تشریف لائے انتہائی ممنون ہے آپ سب تمام دوستوں کے آپ کی پارٹی کے ساتھ محبت کومیٹمنٹ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم کہاں کے ساتھ کام کریں